یو ایس خاصے عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کی لڑائی ہو جائے طالبانوں کے ساتھ تاکہ we both fight each other to extinction اور طالبانوں کی جو اس وقت رجیم اسٹیوش ہو چکی ہے کابل میں اس کو پاکستان جائے اور جا کے اٹھا دے and they get a free war and just get the casualties جو پاکستانیوں کیوں اور افغانس کیوں اور یو ایس کو free میں you know جو political leverage وہ چاہ رہے ہیں جیو political ان کو مل جائے اور اسی سلسلے کی جو کری ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے between general کمر باجوا and the current افغان رجیم of طالبان اسٹرکیس کابل میں ان کے بیچ میں خاصی جو بریچ کرنے کی کوشش کی ہے اور جو دڑاریں ڈالنے کی کوشش کی ہیں اب تو باجوا صاحب چلے گئے ہیں and i hope he will open up about this کیونکہ اب تو وہ he is not part of military so he should be able to write up his opinion and talk about this لیکن what i'm trying to say is that there is latest evidence کے عمران خان نے پاکستان کی establishment اور پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں در آئے ہیں اس بیسز بھی ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ طالبانوں کو استعمال کرے پریشر رائز کرنے کے لیے جنرل کمر باجوا کو تاکہ وہ اپنی مرضی کی پالیسیز اپنی مرضی کی جو ہیں actions ان سے کروا سکے coercion extortion blackmailing آپ جو بھی اس کو نام دے دیں اور بڑا کیفلی chief army staff نے اس کو handle کی ہے جنرل کمر باجوا نے اور اب آنے والے chief صاحب بتانی کیا کریں گے مجھے نہیں معلوم i don't know what he's gonna do but میں اتنا بتا دوں کہ اگر افغان طالبان اس شخص کی باتوں میں آ کر لڑائی کرتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ اور پاکستان آرمی کے ساتھ تو پھر وہ وہی کریں گے جو کہ امریکہ چاہتا ہے اور اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کے خلاف ہیں تو پھر وہ ایسا کیوں کریں گے کہ جس سے امریکہ کا مقصد پورا ہوتا ہو اور اگر عمران خان یہ قرار ہے ان سے کہ ان کی لڑائییں قرار ہے پاکستانی establishment سے تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ امریکہ سے حقیقی ازادی دلوار ہے یا امریکہ کے لیے کام کر رہا ہے ابھی لیٹس آپ نے دیکھا کہ فواد چودری جو ہے وہ ملا بھی ہے ambassador سے اللہ حافظ السلام علیکم